ایت نمبر ایک جی ہاں پہلی آیت ہے پارہ نمبر تیرہ کی پارہ نمبر تیرہ کی پہلی آیت غور سے سنو اس آیت کو جی ہاں میں اپنے آپ کو ساپ نہیں کہتا ہوں میں بہت پاک نہیں ہوں ترجمہ کیا ہے میں اپنے آپ کو ساپ نہیں کہتا ہوں بے شک ہمارے اندر ایک ایسا نفس ہے جو برائی پر انسان کو ابھارتا ہے نفس کی برائیوں سے دیکھو ہر خطیب جو ہے جمعہ میں جب خدبہ شروع کرتے ہیں تو ایک لفظ پڑھتے ہیں جمعہ تقریباً خطبہ یہ پڑھتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ اکبر میرے اندر ایک نفس ہے میرے اندر ایک نفس ہے جو بڑا خبیص ہے بڑا گندہ ہے اے اللہ میں اسے پچھاڑ نہیں سکتا اس نفس کو میں ہرا نہیں سکتا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ اس نفس کو تو ہرا دے اللہ اکبر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے ہمیشہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیوہا مولاہا حرمین میں رمضان المبارک میں بڑے احتمام سے دعا مانگی جاتی ہے اے اللہ اللہم آتی نفسی تقواہا میرے نفس کو تو تقواہا فرما وزکیہا انتا خیر من زکاہا تو پاک کر دے اللہ میں نفس کو تیرے سے اچھا کوئی نفس کو پاک نہیں کر سکتا انتا ولیوہا ومولاہا اے اللہ نفس کا مالک تو ہے سبحان اللہ یہ دعا اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وآیت سن لیجئے وما ابریو نفسی انن نفس لأمارتم بسو اللہ ما رحمہ ربی اے اللہ تبارک و تعالی بے شک نفس میں ایسی غلازتیں ہیں جو انسان کو برائی پر اُبھارتا ہے نفس سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما اللہ ما رحمہ ربی انہ ربی غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے میرے بھائیوں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ لے کر جائے یہاں سے کس نے کہا یہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا ہوں پارہ نمبر تیرہ کی پہلی آیت ہے یہ کس نے کہا ہے اللہ اکبر دربار میں کھڑے ہیں یوسف علیہ الصلاة والسلام کون یوسف علیہ الصلاة والسلام ساری وہ عورتیں وہ بھی دربار میں کھڑی ہیں اور کھلا اقرار کر رہی ہیں آ الان اب حس حس الحق حق واضح ہو چکا ہے اب سارے لوگ جان چکے ہیں کہ ہم عورتیں غلط تھی اور یوسف صحیح تھے سارے عالم کے سامنے پاکی واضح ہو چکی ہے کن کی حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کی اس کے بعد یہ یوسف کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے علیہ الصلاة والسلام اللہ اکبر اس کے بعد ہے سارے دربار میں یوسف کہہ رہے ہیں او ما ابریو نفسی میں بڑا پاک نہیں ہوں انن نفس بشک ہر ایک کے اندر ایسا نفس ہے جو انسان کو برائی پر اُبھارتا ہے سوائے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے میرے بھائیوں اور آگے آ جائیے اس کی اہمیت کے لیے اللہ نے اس کے نفس کے بارے میں جو ہمارے اندر ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے رب نے سات قسمیں کھائی ہیں کتنی کتنی سات قسمیں کھا کر اللہ نے نفس کے بارے میں بیان کیا ہے ایک نہیں دو نہیں سات بار نبی اللہ نے قسم کھائی خود اللہ نے میں کہوں گا آپ گن لیں انشاءاللہ وَالشَّمْسِ وَدُحَاہَا قسم ہے سورج کی وَالشَّمْسِ وَدُحَاہَا دوسری قسم ہے چاند کی وَالْقَمْرِ ذَا تَلَاğıا وَالنَّهَاเลِذَا جَلَّاہَا تیسری قسم اللہ نے کھائی دن کی جو روشن ہو جاتا ہے وَالنَّهَا 레ِذَا جَلَّاہَا چوتی قسم اللہ کھا رہا ہے وَاللَّیْلِذَا يَغْشَاہا رات کی قسم ہے جب وہ چھا لیتی ہے دھام لیتی ہے وَاللَّیْلِذَا يَغْشَاہَا والسمائی وما بناہا اللہ ہوکبر ہے قسم ہے آسمان کی پانچویں قسم ہے یہ آسمان کی قسم ہے اور جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے سبحان اللہ والسمائی وما بناہا والارض وما تہاہا چھٹی قسم ہے زمین کی جیسے اللہ نے اسے بچھایا ہے ونفس وما سواہا ساتویں قسم ہے نفس کی کیسے اللہ نے اسے بنایا ہے سبحان اللہ کتنی قسمیں کتنی قسمیں اللہ ہوکبر جمعہ سے یہی لے کر چلے گئے تو جماعت و کامیاب ہو جائے گا آپ کا سات قسمیں ارے اگر ہمارا باپ یہ قسم کھا کر کہتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ارے اببا قسم کھا کر کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا بھائی قسم کھا کر کہتا ہے ہم کہتے ہیں بھی قسم کھا رہا ہے سچی بات بول رہا ہوگا ہمارا رب سات بار قسم کھاتا ہے اللہ اکبر سات قسمیں کھا کر اللہ نے یہ ایک چیز ہمیں بیان کی قدف لحمن زکاہا سنے غور سے اللہ کے لئے غور سے سنے رب رہے جسے سات بار قسم کھا کر کہا ہے وہ معمولی چیز سنے ہوگی قدف لحمن زکاہا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہے وہ مسلمان جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا قدف لحمن زکاہا وقد خوابمن زکاہا ناکام ہو گیا وہ مسلمان جس نے نفس کو چھوڑ دیا چھترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جدر بھی جائے جیسے بھی چاہے میں کسی کی نہیں سنوں گا سنوں گا تو اپنے آپ کی سنوں گا ایسا کہنے والے بڑے نوجوان ہیں بہت سارے نوجوان ہیں میں مسجد رحمانی میں تقریبا پندرہ سال ہونے جا رہے ہیں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں کبھی کبھی ہمارے نوجوان غلط فکر میں آ جاتے ہیں اور غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں والد سمجھاتے ہیں نہیں مانتا ماں سمجھاتی ہے نہیں مانتا مسجد کے امام کو ماباپ آ کر کہتے ہیں ذرا میرے بچے کو سمجھا دیجئے امام صاحب سمجھاتے ہیں نہیں مانتا اور اس کی زبان پر اللہ تو گوا رہنا کتنے نوجوانوں نے مجھ سے کہا ہے میں اببا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں امی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں مگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا میں میں اببا کو بھی چھوڑ سکتا ہے کھلا ہے میں والد کو بھی چھوڑ سکتا ہوں والدہ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں مگر اس کو نہیں چھوڑوں گا اے میرے رب تو گوا رہنا یہی نوجوان چھے مہنے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کی پرستش اللہ کی نہیں ہے اس نے بات اللہ کی نہیں مانی نہ اللہ کی مانی نہ ماباب کی مانی نہ بڑوں کی مانی اس نے اپنے نفس کی بات مانی ہے اس نے اپنی خواہش کی بات مانی ہے اور اس میں کبھی کامیابی نہیں ہے